بھاگلپور گوڑا کے بیجے پہ ویدھائک امیت منڈل کے اوپر اپرادیوں نے حملہ کیا ویدھائک دل کا مانچے استد اپنے آواز کے باہر تہل رہے تھے اس بیچ دو اگیات اپرادیوں کے دوارہ ان پر دھاردار ہتیار سے حملہ کیا گیا جس میں ویدھائک کے ہاتھ اور پیٹ کے پاس نکیلے ہتیار سے اپرادیوں نے گھائل کر دیا جس کے بعد ویدھائک کو علاج کے لیے صدر اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا علاج کر انہیں واپس گھر بیج دیا گیا ویدھائک کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے انہیں گھوڑا میں دھمکی بھی ملی ہے وہیں ایک بار بالو مافیاوں کے دوارہ ان کے گاری پر حملہ بھی کیا جا چکا ہے جس کو لے کر گھوڑا میں ماملہ بھی درج کر آیا گیا وہیں ویدھائک حملے کے پیچھے بالو مافیا اور راجنیتی کارنٹ کی اور بھی اشارہ کر رہے ہیں ویدھائک نے بھاگلپور پولیس سے بھی سترکشا کی مانگ کی ہے وہیں راجی الگ ہونے کے کارنٹ میں صرف ایک باری گارڈ ان کے ساتھ تھا جو گھٹنا کے سمیں سویا ہوا تھا تب ہی اچانک یہ گھٹنا گھٹ گئی وہیں گھٹنا کے بعد پولیس چھانبین میں جھڑ گئی ہے بھاگلپور سے شامانان سنگھ کے ریپورٹ دیکھیں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں گھڑڈا پگل کے گھڑڈا بیدھان سوا سے ویدھائک ہوں بھاچپا کا ویدھائک ہوں اور میری پیترک آواز بھاگلپور میں تلکہ مانجے ستیت اور گھڑڈا میں یا بھاگلپور میں ہم لوگوں کا کئی طرح سے دیکھا جائے تو راجنیتک پرتیدوندی بھی چلتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس چھیتر سے میں آتا ہوں تو کافی سنسیٹیف چھیتر بھی رہا ہے تو ابھی تو پریلیمنری سٹیج ہے تو ابھی کہا کچھ نہیں جا سکتا ہے لیکن جس پرکار سے تھریٹ پرسپشن جو میرے پہ گھڈا میں ہو یا بھاگلپور میں ہو لگتار آتے رہا ہے ایک مجھے تھریٹ کال بھی آیا تھا گھڈا میں جس کا بقاعدہ ہم لوگوں نے افائر بھی کرایا تھا اس کا بھی اُدھ بیدن ابھی تک سے نہیں ہو پایا ہے اور کیونکہ سنسیٹیف جگہ رہا ہے گھڈا اور گھڈا اور بھاگلپور کا کنیکشن کو راج نیستی سے پریریت ہو کے بھی گھڑنا گھٹی ہو ہو سکتا ہے کچھ اور سمازکتہ تو میرے گھر کی یا میری ریکی کر رہے ہوں تو آج کی جو گھڑنا ہوئی ہے مولتا وہ آٹھ بجے شام کی گھڑنا ہے جب میں اپنے برانڈا میں گھوم رہا تھا تو مجھے ایسا دیکھا گیا کہ دو ویکتی جو میرا کمپاؤنڈ ہے کامپس ہے کافی بڑا کامپس ہے تو ٹرسپاسنگ کرنے کا پریاس کر رہے تھے تو ٹرسپاسنگ کرنے کا پریاس کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا میں نے انہوں نے سپورٹ کیا تو میں پیچھے کی راستے سے پھر ان کو پکڑنے کی مقصد سے گیا کہ آخر ماجرہ کیا اور وہ گھوس کیوں رہے تھے جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے ترنت مجھے سپورٹ کر لیا کہ میں کون ہوں اور دھمکی کہلے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو دیکھ لیں گے تو میں نے کہا کہ کون ہو تم میں نے اسے کوششن پوچھنا چاہا اس کا جو آئیڈنٹیفیکیشن وہ مانگنا چاہا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے باڈی کے اندر کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے یا ویپن ہو سکتا ہے یا پسٹل ہو سکتا ہے یا ایٹا ہو سکتا ہے پتھا ہو سکتا ہے وہ تو جانچ کا وچائر ہے لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے باڈی کے اندر ہے کیونکہ فلوفی ٹائپ کا لگ رہا تھا تو میں نے پرہیز کرتے ہوئے میں نے دور سے ہی اس سے کوشش کیا کہ اس کو نیاب کروں پکڑوں لیکن دوڑتے دوڑتے مجھے لگتا ہے کہ میرے گریٹ کے آتے آتے کرم میں میں نے ایک ویکتی کو پکڑا تھا وہ قریباً پانچ آٹھ کا اس کا فگر ہوگا سلم تھا اور موش رکھا ہوا تھا بلیک ٹی شیٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بار بار مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا جو لوکل لینگوش لوکل ڈائلیکٹ میں انہوں نے وہ بول رہے تھے تو اسی بیچ میں میں نے اس کو پکڑا تو پکڑا تو میں نے اس کو کل پھر جا کے ہفائر ہوگا دیکھیں گھر پہ میرے کیامرہ لگا ہوا ہے لیکن جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا وہاں پہ کیامرہ نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر اور سڑک اس کے بیچ کا جو پورشن ہے جو اندھیرہ سا تھوڑا سا وہاں پہ یہ گھڑنا گھڑی اور وہاں پہ جو تھوڑا سا ٹسل ہوا اور ان کا جو اٹیک وہ اس جگہ کی بات ہے تو وہاں پہ میرے خیال سے کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے لیکن پھر راستے میں بھاگنے کرم میں مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ دونوں بھاگے ہیں اور برادی کے طرف بھاگے ہیں وہاں سے تو ان کا ویہیکل ہو سکتا ہے یا وہ پیدل بھاگے ہیں وہ تو پولیس اس چیز کا چاندہ سمان اور لوٹ پارٹ کے مقصد سے وہ لوگ گھوسے بھی نہیں تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نشید طور پر کہیں نہ کہیں جو ایک راج نیتا کا ہوتا ہے اس اینگل سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں حالانکہ پولیس اس میں زیادہ کلارٹی دے گی یا ہوا کیا تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیتر میں بھی تھوڑا سیکیورٹی کی آوچ سکتا ہے کیونکہ ایک ایسا جگہ رہا ہے جو سینسٹیو ایسے بھی راجواری جھارکنٹ سرکار کے طرف سے جو ہاؤس گارڈ ملتا ہے وہ بیہار میں الاوڈ نہیں ہوتا ہے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے جو تین دن کے اس میں آتا ہے نشید طور پر میں نے ایس پی صاحب کو کہا ہے کہ اگر بیہار پولیس کے طرف سے بیہار سرکار کے طرف سے ایسا کچھ ملے اور یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ انسیڈنٹ کہیں نہ کہیں اب میں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہوں آنا جانا میرا ہمیسا لگا رہتا ہے اور کیونکہ بھاگلپور اور گوڈڈا ایک دوسرے میں سمبندی طرح تو نشید طور پر ہم لوگوں کا آنا جانا یہ دوہزار سترہ اٹھارہ کی گھٹنا ہے پھر اس کے بعد ایک تھرٹ ہم مجھے انیس میں ملا تھا جب بھاگلپور جو وہاں کے آپ کو پتا ہوگا کہ گوڈڈا جلا اور بھاگلپور جلا اس دونوں میں جو بھاگلپور جلا وہ ایک دوسرے سے پرس پر ان کا سمبند رہا ہے جو گوڈڈا میں چوری کرتا ہے وہ بھاگلپور اور بھاگلپور جلا میں بیجتا ہے تو ہم لوگوں کا مہیم رہا ہے بہت زبردست بھاگلو کو لے کر اور بھاگلپور کو لے کر کئی بار میرے ویہیکل پر بھی حملہ ہوا ہے مجھے بھی ویکتیق طور پر مجھے میرے پر بھی حملہ ہوا ہے یہ گوڈڈا کی گھٹنا ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ویسے بھاگلپور جو گوڈڈا میں سکریہ اور جن کا نیکسس بھاگلپور میں یا بھاکہ سمہورتی شہدر میں ان کے بھی ٹارگیٹ میں میں ہو سکتا ہوں بھاگلپور میں آپ کے کون راجنیتیگ دسمان ہے نہیں بھاگلپور میں کوئی راجنیتیگ دسمان نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں اور اس پرسپشن کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے سمبھاونا سمبھاونا تینکیو سو مچ